لفظوں پر گوھر کرنا حضور فرماتے بلال ذرا آزان پڑھ کے میرے دل کو راحت تو پہنچا لیکن ہم نات کا مزہ لیتے ہیں نا اچھا کاری تلاوت کر رہا ہو تو اس کا بھی مزہ یہ بڑی اچھی بات ہے لینا چاہیے لیکن کیا آزان کبھی مزہ ہے کبھی لے کے تو دیکھو یار اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا دیکھو مزہ کتنا ہے اس کا ڈاکٹر تجھے کہہ دے تیرا علاج نہیں ہو سکتا پر تو اسے کہہ اللہ وہ اکبر بڑا تو سب سے اللہ ہے تو جب اللہ بڑا ہے تو پھر وہ بڑے فیصلے کرے گا وہ فیصلے بھی اپنی شان کے لائک کرے گا تو حضور فرماتے بلال ازان پڑھ کے ذرا میرے دل کو راحت تو دے اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ایک رات نہ حضور نے نماز کی نیت باندھی ساری رات حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار پڑھی چھو رہا ہے مائدہ کی آیت ہے ایک ہی آیت ساری رات روتے رہے اور ایک ہی آیت اور آج کے محول کے تناظر میں ذرا آیت دیکھنا یہ سیاستہ کی روایت ہے آیت کیا ہے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا تو بندے تو تیرے ہی ہیں نا اگر اللہ تو انہیں بخش دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے اللہ اگر تو عذاب دے گا ان توعذبهم فا انہم عبادک اگر تو عذاب دے گا تو بندے تیرے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ اور اللہ تو اگر معاف کر دے گا تو تو غالب حکمت والا ہے اس آیت کا ذرا مزا لیں اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو بندے تو تیرے بندے ہیں اللہ یہ تیرے ہیں مالک تیرے پیدا کیے ہوئے یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تیرے چاہت سے اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَبَّاكَ فَعَبَلَكْ فِي اَيِّ سُورَةٍ مَاشَا رَكَّمَكْ یہ تونس سجائے تونس سوارے یہ تیرے ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تو ذوق سے کرتے ہمارے ہاں جب کسی کو زخم لگتا ہے تو ہائے کرتا ہے تکلیف آتیہ تو باب اللہ کرتا ہے شور مچاتا ہے ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے اکیس رمضان المبارک شیرِ خدا مولا مرتضا حضرت علی رضی اللہ تعالی عبد الرحمن ابن ملجم نے جب خنجر مارا تو داڑی مبارک ساری لہو سے بھر گئی اور شیرِ خدا جب زمین پہ گر رہے تھے تو کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے تھے کسی کو کہہ نہیں رہے تھے مجھے پکڑنا حکیم طبیب نہیں پتا لفظ کیا تھے فُزْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَہ اور مجھے قعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا ہے علی آج جان پاوے نہ جان میرے محبوبہ میں تے لگیاں توڑ نبھیسا را تیرے وچ رول کے مرسا تے تیرے کتیاں دے قدم چمیسا تے سجڑا جان امانت تیری تو جد و منگس ہے میں پیش کرے سا اے جان امانت تیری جد و منگس ہے میں پیش اسی وقت یہ حاضر ہے تیری جو زندگی بے مقصد نہ گزارو یاد بلخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بے معنی بے مقصد محمل آپ یقین کریں جتنے اپنے تفسرے کیے اتنی ہم مدد کرتے تو کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی کئی لوگوں کی مدد ہو جاتی کئی لوگوں کی میربانی کریں اپنی زندگی میں کچھ ایسا محول بنائیں